The best defense is a good offense یہی سیکھ ملی ہے ہمیں بھارت کے اتیاز سے پھر چاہے ہم بات کرو 1962, 65, 71 یا پھر 1999 کی اور اس میں بھی اگر یہ offensive capabilities ہوم گرونو تو نہ صرف آپ self-reliant ہوتے بلکہ چھوٹے دیشوں کیلئے ایک inspiration بنتے ہیں اور یہی وہ بھارت کے ساتھ ایک ٹائم تھا جب ویسٹن کنٹریز کو لگتا تھا کہ انڈیا کے لیے اپنے خود کے راکٹس اور میسائلز کو بنانا نہ مکن ہے اور ہمیں کسی ایک بڑے دیش کی requirement ہوگی خود کی رکشہ کرنے کے لیے دنیا میں کیول سات دیش ہیں جن کے پاس intercontinental ballistic missile ہے اور بھارت ان میں سے ایک ہے بڑی ہم بات صرف آج ICBMs کی نہیں کریں گے بلکہ ان سب ہی upcoming missiles ہی کریں گے جو ہماری جگہ کو most powerful countries کی سوچی میں اور پکا کرے گی اس میں پہل نمبر پر آتی ہے K4 missiles یہ submarine launched ballistic missiles ہیں اسی لیے انہیں SLBMs کھا جاتا ہے اس کے جو variant already production میں ہے وہ ہے K15 اور K4 K15 کی range 1500 کلومیٹر تک کی بتا جاتی ہے تو ہمیں بات کریں K4 کی تو K4 missile کا already correction ہو چکا ہے اور public domain میں جو جانکاری available ہے اس کے حساب سے اس کی range 3500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے بڑے ان دونوں کے علاوہ بھی K family میں دو اور powerful members ہیں جو ابھی اپنی developmental stage پاری ہیں جن میں سے ایک ہے K5 K5 کی range even 5000 سے بھی زیادہ ہوگی اور وہیں K6 کی 6000 سے زیادہ ہے بڑے یہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ K کا مطلب کیا ہے تو وہ ہے کلام یہ کلام سر کے نام پر کھا گیا ہے بات کریں ہماری لسٹ میں آنے والی دوسری missile کی تو وہ ہے Agni Prime Agni Prime ایک next generation missile ہے جس کی range اگر آپ compare کریں گے تو پائیں گے کہ یہ بس تھوڑی زیادہ ہے Agni First سے around 1000 سے 2000 کلومیٹر کے بیچ but یہ 1.5 kg تک کا warhead کیری کرنے ہم سکشم ہے جو کہ Agni First سے almost 50% زیادہ ہے بڑھتے ہیں اپنے third contender کی اور اور یہ ہے آکاش NG یہ ایک surface to air missile ہونے والی ہے جو انڈین ائر فورس کے defense کو اور بہتر کرے گی اس میں dual pulse solid rocket motor ہوگا جو اس کی range کو enhance کر کے 70 km تک کر دے گا اور صرف ہماری ائر فورس اس کا wait نہیں کر رہی ہے بلکہ کئی south east region اور african countries بھی اس کی development پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو کہ اگر سب کو صحیح جاتا ہے تو probably اس کی bias بھی بنیں گی بات کرتے ہیں اپنے fourth contender کی جو ہے براموس براموس کے دو variant پر کام چل رہا ہے پہلا ہے براموس NG جو کہ ہماری present براموس کی comparison میں almost آدھا ہے قریب 1.33 tons پر اس کا یہ size ہمارے لئے بہت important ہے کیونکہ اس سے یہ ہمارے lighter aircraft کے لئے ایک suitable weapon من جاتا ہے یہاں بات کرنا ہوں تیجس کی براموس NG کی top speed 3.5 میک پہ جا رہی ہے اور range قریب 2.90 km بڑویں میں بات کروں اگر براموس کے دوسرے variant کی جو ہوگا براموس 2 تو یہ ایک hypersonic missile ہے جس کی range 600 km سے بھی زیادہ ہوگی اور وہیں top speed around 8 میک کے آس پاس اب بڑھتے ہیں اپنے 5th missile کی جو کی ہے astra mark 2 یہ ایک beyond visual range missile ہے اور کافی capable missile ہے اس کے trials already connect کی جا رہے ہیں اور اس کی striking range بتا جا رہی ہے around 160 km جو کی ایک کافی impressive number ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے last participant کی جو ہے rudram 2 rudram missile actually anti radiation missile ہے جو کی basically radar سے نکلنے والی raditions کو کہ through ان کو locate کرتا ہے اور پھر destroy کرتا ہے اب آپ imagine کریے کہ enemy کے پاس کتنا ہی بہترین air defense system ہے پر اگر آپ پہلے ہی اس کے radar کو destroy کرتے ہیں تو اس کی intercepting missiles totally useless ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ enemy territory میں آپ کو ملتا ہے free pass کیا رب ویڈیو آئند کرنے سے پہلے میرے آج کا سوال کو 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 آئیلینڈ کس کنٹری کو بلونگ کرتے ہیں کنٹری کو کنٹری کو داری خورت occupation ہے playlist SPEAKER موسیقی موسیقی